حاضینِ گرم بھی کر پھر اگلی روایہ سمات فرماؤ جنابِ حضرتِ مولا علی شرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آ فرمایا کر دے آئے توجہ نال سنے آئے فرمایا انا لجن قالا سمیت النبی صلی اللہ تعالیٰ و سلم یقول میرے قریم آقا دی زبانی گل کور پہ دستا جنابِ حضرتِ مولا علی شرِ خدا قریم آقا نے کیا فرمایا فرمایا خیرو حاضحِ الامتِ اے لوگو سنو میری امت دا پتہ بہترین بندہ کونے میری امت دا سب تو زیادہ خیروالا بندہ کونے پچھیا گیا یا رسول اللہ کہنے تو بعد فرمایا بعد نبی جہا اس دے نبیاں تو بعد سب تو زیادہ میری امت دے اندر خیروالا بندہ کونے دا میرے قریم فرمایا لوگو ابو بکرِ الوامر سبحان اللہ اچھا ہاتھ لی کٹ دو چادرہ چھو ہاتھ لی کٹ کے بولو سبحان اللہ ابو بکر وہ عمر جنابِ علی کا دستین لوگو اللہ عزتی قسمے میں اپنے آقا دی زبان چھو سنیا اللہ دے نبیوں تو بعد اگر کائنات دے عمر کوئی افضل ترین بندے سب تو پہلا سدھی دوسرے نمبر دے عمر فاروق حزینِ گرمی سننے پھر میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اگلی روایت سیادہ عائشہ تو سدھی کردی اللہ توانا آپ بیان کردین کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ فرمایا گیا آپ فرما دیں ارے لوگو سڑو اس کائناتے اندر میرے صدیق تو زیادہ شان والا کائناتے کوئی نہیں آیا حزینِ گرمی پھر اوہ ویلہ بھی یاد رکھے آئے مسجدِ نبوی شریفے میرے آقا تھی زندگی دے آخر چند ایامیں میرے آقا فرماون لگے اے میرے صحابہ کرام جس جس نے بھی دنیا تے میرے اتحسان کی تا اُدھے احسانات بدلہ میں چکائی وینا لیکن یاد رکھے آئے ایک ذات ایسی ہے ایک شخصیت ایسی ہے جس نے سنا تبدلہ میں قریم نہ چکا سکیا قیامت والے دن اللہ قریم اُدھے سنا تبدلہ چکائے گیا پچھے گیا یا رسول اللہ کون میرے قریم فرمایا لوگو اوہ شان والا کون نے فرمایا میرا یار صدیقِ اتوارے میرا یار صدیقِ اکبر آئیے اگلی روایہ سنو پھر میرے قریمہ کا نشات فرمایا اے صدیق جنت دروازہ میں کھلے سا تے سب کو پہلے جنت دے اندر داخلہ میرا ہوسی صدیقِ اکبر دی اکھا میں چوانسو آگئے آپ سوال کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے قریمہ کا سرادہ سو تُو آٹے تو بعد کون تُو آٹے تو بعد کون ہے میرے قریمہ کا فرمایا صدیق پہلا میں ہوسا دوجہ جنت دے اندر داخل ہون والا میرا صدیق اے شانہ ہینے تنہینہ لبنیا جنہ یارتے جانہ باریاں ہو بر جنہ یارتے جانہ دیتیاں ہو بر جنابِ مولا علی خود فرما نل حجرت دیرار میں تا سینگیا نا آقا دی چار پائی تے آقا میں زمانت دیکھے گئے لقصت اندر کیڑی علی صویرے اینہ دیا آمانتا واپس کر کے تیمہ دینے آ جانے میں نے پک ہو گیا کافر میرا کچھ بھی نہیں مگار سکتے بولو بولو کافر میرا کچھ بھی نہیں مگار سکتے فرمانے لوگوں اس رات بہادری میری نہیں اس رات بہادری صدیق اکبر دیائی جڑا ساری راتے سارے رستے آقا تو اپنی جان قربان کریں دا ودھا ریا آقا تو اپنی جان قربان کریں دا ودھا ریا حاضینے گا رامی کا پھر سنے آئے جنابِ ام الممینی سیدہ آشا تو صدیقہ دی بڑی مشہور نوایت کیڑی آپ نے رات دا وقت دے چودوی رات دا چنچڑیا کلوتا ہے آسے پاسو ستارے جل ملا رہے ہیں میرے قریم آقا دا سرے انور جنابِ ام الممینی دی گو دیندر آقا سرکار دیا زلفان دیندر ہاتھ پہیاں پیر دیند اچانک خیال آیا اتتارے جگمہ گان دے تک کے نہ سوال کر دیند اے میرے قریم نبی کیا انہ تاریاں دے بڑا 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 بھی توجہ دے آئے پھر جنابِ آئیشہ تو صدیقہ نے سوال فرمایا کریمہ اے دستو میرے باپے دیاں نیکیاں نہ کیاں میرے قریم فرمایا آئیشہ امر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ہک پہ سے ترے باپ دی غار والی نے کی ہک پہ سے